میں ہوں عامر عبیب عام ترین معلومات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کیجئے اور مزید معلومات کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سیاست میں کرپشن ایک معمول بنتا جا رہا ہے جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف کوٹ لکپچ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں تو وہیں ان کی بیماری کی افوائیں بھی گردش کرنے لگیں جس کی تصدیق مریم نواز نے آج کی پریس کانٹرانس میں کی جس میں انہوں نے حکومت کی جانب سے ملنے والی سہولیات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو جیل میں میڈیکل سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں ان کو جیل میں تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا ہے جس سے نواز شریف کی حالت ناساز ہے مگر ساتھ ہی ساتھ مریم نواز نے اس بات کو سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا کہ نہ یہ مصر ہے اور نہ ہم میاں صاحب کو مرسی بننے دیں گے میاں صاحب کا مقدمہ آخری حد تک لڑوں گی مریم نواز نے ناظرین مزید کیا تھا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں تین ہارٹ اٹیکس ان کو ہو چکے دو ہارٹ اٹیکس ان کو اس پندرہ سال کے عرصے میں ہوئے تیسرا ہارٹ اٹیک ان کو اڈیالا جیل میں ہوا اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو پہلے دو ہارٹ اٹیکس ہوئے ہیں یہ تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کو یہ کمپلیٹلی گورنمنٹ بھی چھپا گئی جیل کے حکام بھی چھپا گئے اور اس پہ انہوں نے اتنی بڑی غفلت برتی جس میں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان ہو جاتا تو اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے سوچ کر میری روح کام چاہتی ہے میں میں نہ اس جالی حکومت سے کوئی ریلیف مانگ رہی ہیں نہ یہ کوئی ریلیف دے سکتے ہیں جو خود کسی کا محتاج ہو وہ کسی کو کیا ریلیف دے گا تو میں بالکل بھی کسی سے ریلیف نہیں مانگ رہی ہیں جی ناظرین آپ نے سنا کہ مریم نواز نے کیا کہا مگر اس کے ساتھ ساتھی فردوس عاشق آوان نے مریم نواز کی پریس کانفرنس کو آڑے آتھو لیا اور کہا کہ مریم نواز نے اپنے چچا کا مزاق کھڑایا اور پارٹی پر خودکش حملہ کیا نواز شریف کی جیل میں سید کی خرابی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کیا مریم نواز ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہیں انہیں اپنے والد کی سید کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارا چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ یقیناً آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پریس کیجئے اور مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ